میرا جو سٹارٹ تھا چار سال کی اے سے تھا چار سال کی اے سے اب تک کا جو سفر ابھی بھی جاری ہے سام ٹائم ایسا ہوتا تھا ہمارے پاس گراؤنڈ نہیں ہوتے تھے گراؤنڈ نہ ہونے کی وجہ سے تو مجھے اسٹیشن پہ بھی اگر جگہ مل جاتی تو میں وہاں پہ بھی ٹریننگ کر لیتی تھی کافی باتیں ہوتی تھی جو ناقابلے برداشت ہوتے تھے کوئی کام ناممکن نہیں ہوتا ممکن بنانا پڑتا ہے ہمارا جو مقصد ہے وہ صرف محنت کرنا ہے کوشش کرنا ہے سلط علاپا کی ذات میں دینا ہے اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز سپیشل اور میں ہوں آپ کا میزمان ماجد رندھاوہ ناظرین یہ ہیں محرون نسا بھٹی جو کہ لیہ کے علاقے کورٹ سلطان کی رہیشی ہیں یہ پاکستان کی طرف سے ٹائکوینڈو کے انٹرنیشنل لیول پر کھیلتی ہیں ففٹی ون سے زیاد گولڈ میڈلز جیت چکی ہیں ان کا جو تعلق ہے وہ ایک انتہائی پر سماندہ علاقے سے ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ مشکل حالات میں انہوں نے گزر بسر کیا لیکن آج کل یہ انٹرنیشنل پلئیر بن چکی ہیں ان کی کہانی انہی کی زبانی سنتے ہیں میڈم آپ نے یہ کیسے سارا سفر تیہ کر لیا آپ مشکل حالات میں گزر بسر کرتی تھی اس کے ساتھ ساتھ اب آپ گولڈ میڈلز بن گئی ہیں کیا کہیں گی اسلام علیکم جی ماجد میرا جو سٹارٹ تھا چار سال کی ایسے تھا تو اس دوران وہاں سے لے کے چار سال کی ایسے اب تک کا جو سفر ابھی بھی جاری ہے تو کافی مشکل حالات تھے کافی ہڈرز تھیں اور جن کو میں نے فیس کیا اور ایسی نہیں میں یہاں تک پہنچی کافی لوگوں کی باتیں آپ کو پتا ہے کہ جو انسان اس ٹیول پہ ہوتا ہے وہ کوئی نہ کوئی مشکل حالات دیکھ کے آتا ہے لیکن خیر وہ جو بھی تھا لوگوں کی باتیں تھی یا جو بھی میری مشکلات تھی اگر وہ شاید نہ آتی میرے راستے میں تو شاید آج تک میں یہاں پہ نہ پہنچی ہوتی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے میں نے محنت کی اور اللہ پاکنون جیسی اللہ بھی جیس چیز کا مہم آپ کے والد جو ہیں یہ اس میں ریلوے میں کام کرتے تھے آپ کو ہم نے اکثر دیکھا کہ آپ ریلوے ٹریک پہ بھی جا کے ٹریننگ کر رہی ہوتی تھی کالج میں میں ٹریننگ کرتی تھی چھوڑے چھوڑے گراؤنڈز میں ٹریننگ کرتی تھی اس والے سے بتائیں ہمارے بول کے ناظرین کو جی ماجد اس لیے تھا کہ میرے بابا ریلوے میں تھے اور ظاہری بات ہے جہاں بابا کا ٹرانسفر ہوتا تھا تو میں بھی ان کے ساتھ ساتھ پوری فیملی ان کے ساتھ ہوتی تھی تو ٹریننگ تو کرنی ہوتی تھی ہر حال میں تو مجھے جہاں بھی موقع ملتا تھا سام ٹائم ایسا ہوتا تھا ہمارے پاس گراؤنڈ نہیں ہوتے تھے اگر ہم پہلی کی بات کریں اب تو ماشاءلہ سے کافی یہ سیٹ اپس بن گئے ہیں یہاں پہ لیکن گراؤنڈ نہ ہونے کی وجہ سے تو مجھے اسٹیشن پہ بھی اگر جگہ مل جاتی تو میں وہاں پہ بھی ٹریننگ کر لیتی تھی یا چھوٹ چھوٹے سکولز گراؤنڈ ہوتے تھے اس پہ بھی ہم میں ٹریننگ کر لیتی تھی بطلب یہ ہے کہ میں نے اپنی ٹریننگ نہیں چھوڑی جیسے بھی حالات ہے جگہ تھی نہیں تھی بھی گھر میں بھی میں ٹریننگ کرتی ہوں اب تک بھی میں گھر میں ٹریننگ کرتی ہوں کیونکہ کچھ حالات ایسے بھی ہیں کہ ابھی بھی کچھ کیونکہ آپ کو پتہ ہے میں ایک پر سپاندھا علاقے سے ہوں تو وہاں پہ کچھ ایسا سین نہیں ہے ٹریننگ کا تو مجھے پھر گھر میں کرنی پڑتے تو ٹریننگ تو میں نے اپنی جاری رکھنی ہوتی ہے آپ اب تک کون کون سے مالک میں کھیل چکی ہیں اور کون کون سے میڈلز اپنے نام کر چکی ہیں ماجد اب تک تو دوہزار ساتھ سے لے کے اب تک جو ہے میں نیشنل لیول پہ کھیلتی آئی ہوں اور ابھی جو ہے دوہزار انیس میں ساؤت ایشن گیمز میں کھیل کے اس میں یہ تھا کہ مجھے پہلی بار موقع ملہ پاکستان کے لیے کھیلنے کے لیے اور میں پہلی بار گئی ہوں اور میں کھیل کے وہاں سے میری ٹریننگ تھی اور اس میں میں ماشاءاللہ سے اللہ کے لاکرم ہے میں نے تین میڈل لیے وہاں پہ ایک سلور اور دو برانس میڈل آپ نے گولڈ میڈلز کتنے اپنے نام کیے ہیں اب تک ماجد اب بھی دوہزار ساتھ سے دوہزار ساتھ بھی نہیں دوہزار پانس سے لگا لیں کیونکہ میں پہلے ریلوی میں تھی دو سال اس کے بعد دوہزار ساتھ سے لے کے اب تک میں آرمی کی پلیئروں اور اب تک بھی میں کھیلتی ہوں تو اس میں تقریباً میں نے تھرٹی سے اوپر ایونٹ کھیل لیا ہے اور اس میں تقریباً میں نے فیفٹی ون گولڈ لیے ہیں اور ساتھ سلور ہے میرے پاس اور چار برانس میڈل ہیں آپ انٹرویو سے میں پہلے بتا رہی تھے کہ آپ جب ٹریننگ کرتی تھے لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے تھے تو اس حوالے سے ہمارے جو بول ٹی وی کے ناظرین دیکھ رہے ہیں انہیں بھی بتائیں جی بلکل ماجد میں دور نہ جاؤں تو اپنی فیملی کے اگر اپنے میں خاندان کی بات کروں تو اس وقت میرے بابا مطلب زندہ تھے ابھی تو میرے بابا اس دنیا میں نہیں رہے تو مطلب کافی خاندان والے باتیں کرتے تھے جب میں پنڈی ٹریننگ کے لیے جاتی تھی تو مجھے کہا جاتا تھا کہ جی اس کی کونسی ٹریننگ ہے یہ مطلب کافی باتیں ہوتی تھی جو ناقابل برداشت ہوتی تھی تو پھر یہ کہنا بجا نہیں ہوگا کہ میرے بابا نے پھر فیملی سے کٹ کیا خاندان سے شاید میری وجہ سے اور ویسی بھی کچھ ایسے حالات ہیں تو میرے بابا نے مجھے بہت سپورٹ کیا بہت زیادہ میرے بھائی خود بھی تائکوانڈو کے پلیئر تھے اور وہ خود چاہتے تھے کہ میں آگے ہوں تو میری فیملی نے جتنا ہو سکتا تھا کہ اگر آج میں اس لیول پہ ہوں تو اپنے بابا کی وجہ سے اور اپنی فیملی کی وجہ سے ہوئی آپ یقیناً جو خواتین ہیں وہ یہاں پر کہتی ہیں کہ جی لوگ باتیں کر رہے ہیں آپ یہ کام نہیں کریں گے یہ نہیں کریں گے تو ان کے لیے کیا میسیج آپ دینا چاہتی ہیں جی ان کے لیے میں یہ میسیج دینا چاہوں گی کہ ان کو تو یہ بلکل کہتے ہیں کہ کسی کوئی کام ناممکن نہیں ہوتا ممکن بنانا پڑتا ہے تو میری نظر میں ناممکن کا تو کوئی سین ہی نہیں ہے تو دوسروں کو بھی یہ نظریہ رکھنا چاہیے کہ ناممکن کوئی بھی چیز نہیں ہوتی کوشش پر سب کچھ ہوتا ہے کہ جب تک آپ کوشش کرتے رہیں محنت کرتے رہیں تو اس کا صلح تو صلح تو اللہ پاکی ذات نے دینا ہے تو ہمارا جو مقصد ہے وہ صرف محنت کرنا ہے کوشش کرنا ہے تو اسی طرح میں دوسروں کو بھی یہی کہنا چاہوں گے کہ اس طرح کہ ہم اپنی جو ہے ایک لیول کا یا ہم اپنی کامیابی کا ہم یہ خود نہیں سوچ سکتے یہ صلح اللہ پاک نے دینا ہوتا ہے تو ہمیں محنت جاری رکھنی چاہیے اور کرتے رہنا چاہیے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے کسی بھی صورت میں یقین ہے ناظرین ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی ذرخیز ایسا کی اسی کے ساتھ اپنے میزبان ماجدر اندھاوہ کو دیجئے اجازہ تو پاکستان کے سب سے بڑے میڈیا گروپ بول ٹی وی کو دیکھتے رہیے سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے